نمسکر ویدیارتیوں دو کادھین کر رہی ہیں پہلے بھاگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس پرکار سے ایک پرچاس انتر کے لیے تین مکھے باتیں بتائی گئی تھی سب سے پہلے تو بتایا گیا تھا کہ جو کاریکال ہے جو جنتہ دوارہ چونی گئی سرکار ہے اس کا کاریکال پانچ ورس ہونا چاہیے اور پانچ ورس کے بعد میں جو چونے ہوئے پرتینیدی ہیں وہ جا کر اپنے ساسن کے بارے میں پوچھیں جان کر گئیں اور دوسری بات میں ویپکش کا جو مہتب ہے وہ بتائی گیا تھا اور تیسری جو بات اس میں بتائی گئی تھی مکھے جو پرچاس انتر کے لیے وہ تھی کہ پارٹی جو ہے یا ساسن جو ہے وہ نشپکش روپ سے کام کریں نشپکشتہ کا بہا ہونا چاہیے تو اس بارے میں ہم نے ادھین کیا تھا اور آگے جو ہے ہم ادھین کریں کہ ساسن ورسہ کس پرکار سے صدب نہیں رہ سکتی ہے کس پرکار سے نیائے سنگت رہ سکتی ہے راج نیتی سے اس کے جو پرشت بھومی ہے سارتھے کو سکتی ہے تو اسی کا ورنان آگے ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ ڈوکٹرام بیٹکر نے سجھایا ہے سفر پرزان تنترواد کے لیے آفشک باتوں میں اب آگے پڑھ رہے ہیں تاکہ ساسن ورسہ سدب بنی رہیں نیائے سنگت رہیں اور راج نیتی سے دور رہیں اس لئے انگلینڈ کے لوگوں نے راج نیتی کارالیا اور شیول کارالیا میں بھید کر دیا اب دیکھئے ساسن ورسہ سدب بنی رہیں اور نیائے سنگت رہیں تو راج نیتی سے دور رہیں تو اس کے لئے انہوں نے جو انگلینڈ کے جو لوگ تھے انہوں نے راج نیتی کارالیا اور شیول جو کارالیا ہے جو پرزانی کارالیا ہے ان کو الگ کر دیا شیول کرمچاری ستھائی روپ سے بنے رہتے ہیں اب شیول کرمچاری جو پرزانی کرمچاری ہے نا تو وہ جو ہیں ستھائی روپ سے بنے رہتے ہیں ان کو ایسے نہیں کہ پانچ ورسہ آدمی ہٹا دیا اور کر دیا کوئی بھی پارٹی ساسنار اوڑ ہو تو یہ سبھی پارٹیوں کے اگرن سار کارے کرنے والے ہوتی ہیں ان کے کارے میں کوئی منشٹر حسدکشیب نہیں کرتا جب ہمارے دیش میں بریٹین کے لوگوں کا شاشن تھا تو یہاں بھی یہی بات پرچلیتی تھی اور دیکھیں بریٹین سے ہم نے بھی یہ ساسنیورستہ کو اپنا لیا ہے اور ڈوکٹر امیڈکر نے ادھارا دیا کہ بریٹین کے جو لوگ ہیں جن کا ساسنی یہاں پہ تھا تو ان کے اندر بھی یہی بات پرچلیتی تھی مجھے سپسٹ روپ میں ایک انبھو بھی یاد آ رہا ہے جو مجھے اس سے میں ہوا جب میں گورنمنٹ آف انڈیا کا میمبر تھا آپ دھیان دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لگ بگ ہر وائس رائے کے نام دلی میں کوئی نہ کوئی شٹریٹ یا کلب ہے ایسے ایک ہی وائس رائے یا گورنر جرنرل ہے جن کے نام پر کوئی شٹریٹ یا اور کوئی دوسری سنسان نہیں ہے اور اس گورنر جرنرل کا نام ہے لارڈ لین لیتھو ان کا پرائیوٹ سیکریٹری میرا مطر تھا اس سے میں پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ میرے پاس تھا اور ایسے بہت سے کام تھے جو میرے ہی دیکھ ریک میں ہو رہے تھے وہیں آیا اور دیرے سے مجھے کہا میرے پریہ ڈوکٹر کیا آپ لارڈ لین لیتھو کہ نام پر کسی سستہ کا کارے سستہ یا کارے کا نام کرنے نہیں کر سکتے تو اس نے کہا یہ بوری طرح کھٹکتا ہے کہ سبھی کا نام ہے اور ان کا ہی نام نہیں ہے دیکھیں ان کا مطر جو ہے جو لارڈ لین لیتھو کا سیکریٹری تھا اور ڈوکٹر صاحب کا یعنی ڈوکٹر رامیڈکر کا پرمہ مطر تھا اور ایک بار ڈوکٹر صاحب کے پاس میں آکے کہتا ہے کہ کیا لارڈ لین لیتھو کے نام پر کسی سستہ یا کارے کا نام کرنے نہیں ہو سکتا میں نے کہا میں ویچار کروں گا ان دنوں میں جمونہ کے اوپر ایک باندھ بنوانے پر ویچار کر رہا تھا تاکہ گرمی کے موسم میں دلی کے لوگوں کو پانی کا کشن نہ ہو کیونکہ گرمی کے دنوں میں ندی سکھ جاتی ہے میں نے اپنے سیکریٹری کو جس کا نام ایچ سی پرائیر تھا اور جو ایک یوروپین تھا کہا پرائیر محاسے وائس رائے کے سیکریٹری نے مجھے یہ بات کہی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اس سمندھ میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اب دیکھئے ڈاکٹر صاحب ہم سے پرشن پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے اتر دیا ہوگا اس کا جواب تھا مہدے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے آج مجھے لگتا ہے کہ کسی کا ایسا اتر دینا ایس سمبھ پرائیر ہے منشٹری کے اچھا کہ پرتیکل کسی افسر کا کچھ کہنا آج مجھے ایک دم ایس سمبھ لگتا ہے لیکن ان دنوں یہ ایس سمبھ تھا کیونکہ بریٹین کے طرح ہم نے بھی سرکار کا کام ہے پولیشی یا نیتی تیع کرنا اس کا یہ ہے کام نہیں کہ ساسن ویستہ میں ہستک شیپ کریں یا پکشپات سے کام لیں ادھیک سرکار جو ہے اس کا کام ہے پولیشی یا نیتی جس کو اپنے کہتے ہیں وہ بنانا اور اس کا یہ کام نہیں کہ ساسن ویستہ میں ہستک شیپ کریں یا پکشپات سے کام لیں یہ ہے بات مہتپن ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اس پرمبرہ سے دور ہٹتے جا رہی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مریادہ کا ایک دم پریتیاغ کر دیں اور دیکھیں رکھر صاحب کو پہلے ہی یہ اندیسہ تھا کہ ہم یہ جو پریپارٹی ہیں تو اسے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ بیچار کرتے ہیں کہ ہم ایسی مریادہ سے یعنی جس میں راجنیتی کا ساسن ورشتہ کا ہشتکشیب نہ ہو پکشپات نہیں ہو تو ایسی مریادہ جو ہے ایک دم پریتیاغ نہ کر دیں میرے مت کے انصار پرچا تنترواد کے سفل سنچالن کے لیے جو چوتھی سرطہ اوشک ہے وہ ہے کہ ہم ویدھان سمندی نیتکتہ کا پالن کریں اب تین باتوں کو ورنان ہم نے کیا ہے پہلے اب چوتھی بات بتانے ہیں ویدھان ویدھان یعنی جو کانون سمندی جو نیتکتہ ہے ہماری جو اسے ویدھان کے پرتی ہماری نیتکتہ ہے اس کا ہم پالن کریں بہت سے لوگوں کے مند میں ویدھان کے لیے بڑا اتصاہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ورنان ویدھان کو ایک دم فینک دینے کے لیے تیار ہیں کم سے کم نئے سیرے سے اس کی رچنہ کرنے کے لیے اب کیوں کیوں کہتے ہیں کہ پرانا جو ویدھان ہے اس کو فینکنے کے لیے میں تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ نئے سیرے سے اس کی رچنہ ہونی چاہیے لیکن ہم یہ ہے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ویدھان میں ایک کانونی ویستہ تو ہے لیکن جس چیز کو ہم ویدھان سمندی نیتکتہ کہتے ہیں اس کا آستی پنجر مات رہے انگلینڈ میں یہ ہے بات ویدھان کی مریادہ کہلاتی ہے اور لوگوں کو کھیل کے نیموں کا پالن کرنا ہی چاہیے ایک دو باتیں جو اس سمیہ مجھے یاد آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اب دیکھیں ویدھان سمندی نیتکتہ سے سمندیت جو ڈکٹر امیڈکر کو باتیں یاد آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں اب اسی بات کو آگے کہتے ہوئے ڈکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب تیرہ امریک کی اپنیویشوں نے بھگاوت کی تو اس سمیہ ان کا نیتا واشنگٹن تھا یہ ہے کہنے سے کہ واشنگٹن ان کا نیتا تھا امریک کی جیون میں جو اس کا واشتوکستان تھا ہمیں سپشٹ نہیں ہوتا واشنگٹن ان کا دیوتا تھا واشنگٹن ان کا بھگوان تھا یدی آپ اس کا جیون چریتر اور اتحاس پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ویدھان کی رچنا ہونے پر واشنگٹن ہی امریکہ کا پرثم پریزیڈنٹ چنا گیا تھا جب اس کی عبدی سمافت ہو گئی تو کیا ہوا اس نے دوسری بار پریزیڈنٹ کے پد کے لئے کھڑے ان سے انکار کر دیا آپ دیکھیں ویدھان میں نیتکٹا تو یہ ایک اچھا ادھان ہے واشنگٹن جو ہے پریزیڈنٹ چنے گئے ہیں امریکہ کے اور دوسری بار بھی ان کو پریزیڈنٹ کھڑا ہونے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا مجھے اس میں کچھ بھی سندے نہیں ہے کہ یا دی واشنگٹن دس بار ہی پریزیڈنٹ پد کے لئے کھڑا ہوا ہوتا تو وہیں ہر بار سرو سمتی سے نیروت چنا جاتا لیکن دوسری بار اس نے کھڑا ہونے سے انکار کر دیا جب اسے اس کا کان پوچھا گیا تو اس کا اتر تھا پریعور آپ بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس ویدھان کو کس ادششے کی پورتی کے لئے بنایا ہے ہم نے یہ ویدھان اس لئے بنایا ہے کہ ہم کوئی ونس پرمپراغت راجہ نہیں چاہتے تھیں ہم کوئی پیترک شاسن نہیں چاہتے تھیں ہم کوئی اننے شاسک یا ڈیٹیکٹر بھی نہیں چاہتے تھیں یدی انگلینڈ کے راجہ کی ادھینتہ تیا کر آپ لوگ اس دیس میں آ کر بھی مجھ کو ہی پرتی کال ویبھاغ اپنا پریزیڈنٹ بنائے رکھیں گے رہنے لگیں میری پوجہ کرنے لگے تو آپ کے سدھانتوں کا کیا ہوگا اب دیکھئے واشنگٹن صاحب نے کیسی ایک اچھی بات کہی ہے اور وہ چاہتے تو لگاتار پریزیڈنٹ بن سکتے تھے دیکھنے انہوں نے کہا کہ جس سمیدھان کا ہم نے نرمان کیا ہے جس سمیدھان کو ہم نے لکھا ہے تو وہے پرمپرا واپس پونے پرارم ہو جائے گی پرمپرا شٹارٹ ہو جائے گی شروع ہو جائے گی اور جس راجہ کو ہم نہیں چاہتے تھے وہی راجہ واپس ہوتا رہے گا اسی پرکار سے اور پیترک شاشن ہوتا رہے گا پیترک کا مطلب ہوتا ہے کہ پیتا دوارہ کیا گیا شاشن یا پھر کوئی نیا شاشن ہو جائے گا ڈیٹیکٹر کہتے ہیں تانہ شاہن یعنی کہ اپنے ہی کرتا رہے گا لیکن ہم نے تو اس انگلینڈ کے راجہ کے ادھینتہ کا تیاغ کیا ہے اور ایک نیا جو ویدھان ہے اس کی رچنا کی ہے تو آپ بار بار مجھے ہی بنائیں گے پریزیڈنٹ اور میری اگر آپ پوجہ کرتے رہے تو ہمارے جو سیدھان تھے تو ان کا کیا ہوگا جب آپ مجھے ہی انگلینڈ کے راجہ کا ستھانہ پن بنا دیتے ہیں تب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے ادھکار کے پرتی ویدھو کیا ہے اب دیکھیں کتنی اچھی بات کہی ہے واشنگڈن نے کہ جب آپ مجھے ہی انگلینڈ کے راجہ کا ستھانہ پن بنا دیتے ہیں ستھانہ پن مطلب اس کے سیاستر پہ مجھے ہی بار بار بڑھا دیتے ہیں تب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے ادھکار کے پرتی ویدھو کیا ہے اس نے کہا آپ کا میرے پرتی جو وشواس ہیں جو بھکتی بھاو ہے اس کے کانا آپ چاہے مجھے مجھ پر دوسری وار پریزیڈنٹ بننے کے لئے دعاو ڈالنے پر مجبور ہوں لیکن جب میں نے ہی اس ستھانت کا پرتیبادن کیا ہے کہ ہمیں ونسان نگت ساسن نہیں چاہیے تو مجھے آپ کی بھکتی بھاونا کے وشیب ہوت ہو کر بھی دوسری وار کھڑا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اگر کوئی انیہ ہوتا ہے انکستان پہ تو سہہر سے سبکار کر لیتا کہ اسی کو ہی پریزیڈنٹ بنائے جائے ادھکش بنائے جائے لیکن واشنگٹن نے کہا کہ آپ کا میرے پرتی بھکتی بھاو ہو سکتا ہے پریم بھاو ہو سکتا ہے میرے پرتی وشواس ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے دعاو ڈال کر مجھور بھی کر سکتے ہیں مجھے لیکن جو ہم نے سیدھانت بنایا تھا جس کا پرتی پادن کیا ہے جس سیدھانت کا میں نے کہ ہمیں ونسان نگت ساسن نہیں چاہیے تو اس کا کیا ہوگا تو اسی ایک آنے سے میں دوسری وار کھڑا نہیں ہونا چاہتا یعنی کہ مجھے دوسری وار کھڑا نہیں ہونا چاہیے انت میں لوگوں نے انہیں کم سے کم ایک ہی بار اور کھڑے ہونے کے لیے راجی کر لیا انہوں نے مان لیا لیکن جب تیسری بار اب دیکھیں تیسری بار پھر جنتہ ان کے پاس مجھا رہی ہے اور آگرہ کر رہی ہے وہ پھر آگرہ کرنے گئے تو اس سے دھتا بتا دیا اس کو ایس سے بکار کر دیا میں آپ کو ایک دوسرا ادھارن دوں پہلے تو واشنگٹن کا ادھارن دیا ہے کس پرکار سے انہوں نے ویدھان کی نیتکتہ جو ہے اس کو بنائے رکھا ہے اب دوسرا ادھارن ہم پڑ رہے ہیں میں آپ کو ایک دوسرا ادھارن دوں اب ڈکٹرہ میڈ کر دوسرا ادھارن بھی دے رہے ہیں اسی کے لیے ویدھان کی نیتکتہ کے لیے آپ آٹھ میں ایڈورڈ ڈیوک آف ونڈرز ونڈرزر کو جانتے ہیں جس کا سمپون چریتر کرمشہ ٹائم آف انڈیا میں چھپا ہے میں گول میج کو رنفرینس میں گیا تھا اس میں وہاں بڑا بھاری بیواد چل رہا تھا پرشن یہی تھا کہ کیا راجہ کو اپنی پسند کی کسی سامانے ستھیتی کی عورت سے شادی کرنے کا عدیقار ہے جبکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں عورت رانی مانی جائیں آتھوہ اسے اتنی بھی ویکتی کا سوطنترتہ نہیں ہے اور اسے ایسا کرنے کے لیے سیہانسن کا تیاغ ہی کرنا پڑے گا اب دیکھئے گول میج میں سمیلین میں کونفرینس میں گئے ہوئے ہیں اور آٹھ میں جو ایڈورڈ ڈیوک آف ونڈر ہیں تو ان کے چریتری کے بارے میں یہ ٹائمس آف انڈیا میں چھپا ہوا ہے اور اس پہ چرچہ چل رہی ہے بھاری بیواز چل رہا تھا کہ ایک راجہ جو ہے اپنی پسند کی جو سامانے ستھیتی کی جو عورت ہے اسے شادی کرنے کا عدیقار ہے کیا اس کو عدیقار ہے کیا جبکہ وہاں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں عورت رانی مانی جائیں اب یہ رانی بھی نہیں مانی جائیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اتھوہ اسے اتنی بھی ویکتی کا سوتندرتہ نہیں ہے اور اسے ایسا کرنے کے لئے سیانسن کا تیاگ ہی کرنا پڑے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو سیانسن کا پریتیاگ کرنا پڑے گا سری وارڈوین وادسہ کے بادسہ کے اس عورت سے سادھی کرنے کا ویروہ دی تھا وہے کسی طرح راجی نہیں ہو سکتا تھا اس نے کہا یدی تم میرا کہنا نہیں مانتے تو تمہیں راجگتی چھوڑنی پڑے گی ہمارا مطر چرچل آٹھ میں ایڈوارڈ کا مطر تھا وہ اسے اتحاہیت کر رہا تھا اس میں مجدور دل ویروہ دی دل میں تھا ان کا بہومت نہیں تھا مجھے اچھی ترہی یاد ہے کہ مجدور دل نے اس بات پر گھمبرتہ سے ویچار کیا تھا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ اسی بات کو لے کر سری وارڈوین کو ہرانے کی کوشش کی جائیں کیونکہ راجہ کے پرتیب وفادہ رونے کے کارن اندار دل کے بہت سے لوگ ان کا ساہ دینے کے لئے تیار ہو سکتے تھیں لیکن مجھے یاد ہے کہ سورگیا پروفیسر لاسکی نے ہیرارڈ میں کئی لے کر مجدور دل کے کسی ایسے پریاس کی نندہ کی انہوں نے کہا ہماری یہ پرمپراغت مریادہ ہے کہ بادشاہ کو پردھان منطری کے صلاحہ ماننے چاہیے یاد ہی ہم اس پرشن کو کھڑا کر کے سری وارڈوین کو ہرا دیں گے تو ایسا کرنا ہماری گلتی ہوگی کیونکہ ایسا کرنے سے بادشاہ کو ہی بل ملے گا اب دیکھئے اس میں کتنی اچھی بات دی ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو پردھان منطری کے صلاحہ ماننے چاہیے پردھان منطری جو ہے وہ اگر کچھ صلاحہ دیتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے بیچار کرنا چاہیے اس پر اگر وارڈوین کو ہرا دیا جاتا ہے اسی بات پر پرشن کھڑا کرتے ہوئے کہ اس نے کہا تھا کہ ایک سامانے شتری جو ہے اسے سادھی کرنے کے بعد میں راجہ جو ہے اس کو رانی کا دکھایا اور بھی نہیں دے تو اس بات کا وارڈوین نے ویرود کیا تھا تو وارڈوین کو ہرا دیں گے تو ایسا کرنا ہماری گلتی ہوگی کیونکہ ایسا کرنے سے بادشاہ کوئی بل ملے گا مجدور دل نے ان کی سلام مانی اور کچھ نہیں کیا یدی آپ انگریجو کا اتیاس پڑھیں تو آپ کو ایسے بہت سے ادھان ملیں گے جب دل ویشیش کے نیتا کسی ایک گلت بات کو لے کر اپنے ویبکشی دل کو کمجور کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کس سے ان کے ویدھان کو نقصان پہنچے گا اور پرجہ تنتری کی ہانی ہوگی اب دیکھیں کتنی اچھی بات اس میں بتائی ہے اور آج کے سندر میں بھی یہ پراؤسانگی ہو رہی ہے کہ ویبکشی دل جو ہے وہ کسی بھی ویشیش دل جو ہے کوئی بھی ویشیش دل جو ہے اس کے نیتا کی ایک گلت بات کو جو لے کر اپنے ویبکشی دل کو کمجور نہیں کر سکتے اب اس میں کمجور کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اتیاس میں ہم نے پڑھا ہے اور جس سے کہ ہمارا جو ویدھان ہے ویدھان کی جو سم ویدھانیقتہ کہہ سکتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا اور پراجہ تنتر کی ہانی ہوتی تو اسی قرآن سے ایسا کہا ہے کہ اگر ایسا کیا کہ کوئی اگر دل ویشیش ہے اور نیتا سے کوئی گلت بات اگر ہو گئی ہے تو ویبکشی دل اس کو کمجور نہیں کریں یعنی بار بار اسی بات کوئی نہیں کریں بلکہ اس کے دورہ جو کیا گیا اس دل کے دورہ جو کیا گیا اچھا کارے ہیں اس کو بھی ویس مرن رکھیں اور کیونکہ ایسا کرنے سے اگر ہو گئی بار بار ویبکشی دل کو کمجور کرتے ہیں تو اس سے پراجہ تنتر کی ہانی ہوتی ہے اور ویدھان کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو یہ آج ہم نے اس کی جو چوتھی بات ہے جو میٹ کر دورہ بتائی گئی ہے جو کی ویدھان کی سمیدھانکتہ ہے نیتکتہ کہہ سکتے ہیں اپنے ویہ چوتھا مکہ دہار مانا ہے تو آگے کے بھاگ میں جو پانچمہ بھاگ ہم بڑھیں گے بعد میں تو اس کے اندر بھی ہم اسی پرکار کی جو آفشک باتیں ہیں ان کا بھی ادھن کریں گے تو اس پرکار سے آج ہم نے جو ہے ڈکٹر امبیڈ کر دورہ بتائی گئے سفل پرجہ تنتر واد کے لیے آفشک باتوں میں چوتھی بات کا دھن کیا ہے تو آشہ ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اسے اچھے سے اپنے جو ہے جیون میں بھی ایک پرکار سے اتاریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سفل پرجہ تنتر میں کس پرکار کی بھاگی داری ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آنے والے سمیں میں آپ ہی کیونکہ یوہ پیڑی جو ہے وہے ہی دیش کا ترندہار ہے اس کے کندوں پہ ہی دیش کی جو بھاگڈور ہے وہ ٹھیکی رہتی ہے تو پرجہ تنتر واد جو ہے اس کو سفل بنانے کے لیے جو آفشک باتیں ہیں ان پہ اچھے پرکار سے ویچار کرنا چاہیے جس سے کی جو پرجہ تنتر ہے اس کو کسی پرکار کی ہانی نہیں پہنچے تو ایسا پریاست جو ہے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو دیش ہے ایک پرجہ تنتر آتمک دیش ہے تو پرجہ تنتر کی رکشہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی جو اچھی باتیں ہیں جو سفل بنانے کے لیے جو باتیں ہیں اچیت جو باتیں ہیں ان کا سماویس ہم اپنے جیون میں کریں تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ادھیائی ہے جس کا ہم نے بھاگ دوسرا پڑھا ہے تو آج یہیں پہ ایک وار ویرام دیتے ہیں اور آگے جو ہے ہم اس کا بھاگ تین جو ہے اس کا بھی ادھن کریں گے کسی کے ساتھ دھنیا